نمشکار دوستو میں ایک ہوش تو دوست ورکرامتر جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ بھارت فاسٹ ٹریک پوسیجر کے درہو اسولٹ رائیفلز خرید رہا ہے اور کلوز بیٹل کاربائن خرید رہا ہے ایلون جو کمپنی رہی ہے ان کا نام اور ان کے رائیفل یا کاربائن کا موڈل بھی سامنے آ چکا ہے آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے خبروں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جو اسولٹ رائیفل ہے وہ تیہتر ہزار ہم خریدنا چاہتے ہیں جس کے لئے جگس اور کمپنی کے رائیفل کو چنا گیا ہے جبکہ چورانبے ہزار کاربائنز خریدنے کے لئے کراکل کے سی اے آر ہیٹ ون سکس کو چنا گیا ہے اسی کراکل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کاربائن اسولٹ رائیفل سے کیوں الگ ہوتی ہے کراکل کو ہی کیوں چنا گیا اور کراکل کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہم اس ویڈیو میں لینے کی کوشش کریں گے تو چلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اسولٹ رائیفل اور کاربائن میں انتر کیا ہے سب سے بیسیک انتر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اسولٹ رائیفل کی جو بیرل ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور کاربائن کی جو بیرل ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ایک ہی موڈل کی کاربائن بھی ہو سکتی ہے اور اسولٹ رائیفل بھی ہو سکتی ہے جس طرح کراکل کے سی اے آر ایٹ ون سکس کی کیس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی آسول ٹریفل بھی ہے اور اسی کی کاربائن بھی ہے اس کے علاوہ آسول ٹریفل اور کاربائن میں رینج کا انتر ہوتا ہے اور اس رینج میں جو لکش کو سٹکتہ سے بھیدنے کا بھی انتر ہوتا ہے حالانکہ لمبی بیرل ہونے پہ اس کو آسول ٹریفل کہا جاتا ہے بسرطے کمپنی نے اس کا نام کاربائن نہ رکھا ہو تو یہ تو بیسک سا انتر ہو گیا آسول ٹریفل اور کاربائن میں تو کراکل انٹرنیشنل کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں اس کمپنی کی جو نیو رکھی گئی تھی وہ دوہجار سات میں رکھی گئی تھی آپ کو بتاؤ گا کہ یونائٹڈ ارب امیرات ڈیپینڈنٹ رہتا تھا اس سے پہلے ویپن خریدنے کے لیے اپنے کسی ان دیشوں پہ تو ادھکتر ویپن اس کے امریکہ یا ان ویسٹن کنٹریز سے آتے تھے پر یو اے ای نے یہ سمجھ لیا کہ یدی یو ایس یا ویسٹن کنٹریز سے کبھی ان کے بول چال کم ہو جائیں یا لڑائی کا ماحول ہو جائے تو ان کو اس پرکار کے چھوٹے آمز بھی نہیں مل پائیں گے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے دیس کے اندر ہی اس پرکار کے آمز کا نرمان کیا جائے گا جس کو اسمال آمز کہتے ہیں اور کراکل انٹرنیشنل کا نیو دوہجار سات میں اس پرکار سے رکھ دی گئی اور کچھ بارہ ہی سال میں یہ کمپنی اتنے آگے بڑھ چکی ہے کہ اب یو ایس میں بھی اس کی برانچ کھلی ہوئی ہے اس کمپنی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ابودابی میں ہے اور ابھی تک اس کے تین اسول ٹریفل یا کاربائن کا موڈل سامنے آ چکا ہے بات کریں کراکل سی اے آر ایٹ ون سکس کی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کی اسول ٹریفل کا ورزن بھی ہے اور کاربائن کا ورزن بھی ہے اس اسول ٹریفل یا کاربائن کو دو ہزار تیرہ میں ڈیفنس آفیشیلز کے سامنے رکھا گیا تھا اور جنرل پبلک کے لیے اس کو دو ہزار پندرہ میں سامنے رکھا گیا یہاں ایک گیس آپریٹڈ ویپن ہے جس میں امنیشن کا استعمال کیا جاتا ہے 5.56 x 45 mm کا جس کو نارٹو 5.56 x 45 mm امنیشن کہا جاتا ہے اور اس کا موڈل امریکن M16 کے لور ریسیور پر بیزڈ ہے اس کے کونسپٹ کی بات کی جائے تو وہ بیرٹ ری سی سیون کولٹ کے سی ایم نائن زیرو ون اور ہیکلر ان کوچ کے ایچ کے فور ون سکس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اس سی اے آر ایٹ ون سکس میں اجیسٹیبل گیس والو ہے جو کی تین الگ الگ پوزیشن میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے فرسٹ پوزیشن میں نارمل آپریشن ہوتا ہے سیکنڈ پوزیشن میں جب فاؤل یا ایڈورس کنڈیشن ہوتی ہے یا کوئی لو ایمپلس کی امنیشن ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تب سیکنڈ پوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور تھرڈ پوزیشن اس سمیں استعمال کرنا ہوتا ہے جب اس ویپن میں ساؤن سپریشر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ویپن تین الگ الگ بیرل لیندھ میں بھی آتی ہے کومپیکٹ آسولٹ رائفل جس کا نام ہے اس میں ٹو سکسٹی سیون ایم ایم کی بیرل لگی ہوتی ہے کاربائن جس موڈل کا نام ہے اس میں 386 mm کی بیرل لگی ہوتی ہے اور جس کا Assault Rifle نام ہے اس میں 406 mm کی بیرل لگی ہوتی ہے تو یہی 368 mm کی بیرل والا جس کو کاربائن کہا جاتا ہے اور ورجن بھارت کے اس تینڈرنگ پروسس میں L1 آیا ہے کاربائن کٹیگری میں اس کاربائن میں الگ الگ فائر موڈ سیلیکٹر بھی ہیں جو کی پسٹن گریپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس میں سیف موڈ ہے سیمی آٹو ہے اور فولی آٹو ہے جیسا کہ ہم لوگ بہت سے رائفلوں میں یا کاربائن میں دیکھتے ہیں اس میں کیول سیمی آٹومیٹک ورزن والا ویپن بھی بنتا ہے جو کی لاؤ انفورسمنٹ فورسس کو دیا جاتا ہے اس میں جو میکزین کا استعمال کیا جاتا ہے وہ 30 راؤن کی میکزین ہوتی ہے الومینیم میکزین ہوتی ہے اور وہ جو ناٹو کی M16 ٹائپ کی رائفل میں لگنے والی میکزین ہوتی ہے اسی سے سمتلک ہوتی ہے اس کے لیندھ کی بات کی جائے تو دو پرکار کی لیندھ ہوتی ہے سٹاک ایکسٹینڈڈ اور سٹاک کولیپسٹ سٹاک ایکسٹینڈڈ لیندھ کی بات کی جائے تو 922 ایم ایم ہے اور سٹاک کولیپسٹ کی بات کی جائے تو 838 ایم ایم ہے بیرل کی لیندھ تین الگ الگ لیندھ میں نے آپ کو بتا دی جو اس کی مزل ویلوسٹی ہے وہ 850 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ ہے سیکلک ریٹ آف فائر ہے 650 سے 950 ایر پی ایم اور پریکٹیکل ریٹ آف فائر ہے 400 سے 100 ایر پی ایم تک اور اس کے جو ایفیکٹیو رینج آف فائر ہے وہ لگ بگ 500 میٹر کے ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس رائیفل کو کیوں چنا گیا تو ابھی یہ ڈسکلوز نہیں ہوا ہے کہ اس کاربائن کے علاوہ انہی کمپنیوں کی کون کون سی کاربائن کمپٹیشن میں تھی پر بھارت سرکار کوئی بھی ڈیفنس ایکیپنٹ جب خریدتی ہے تو اس میں L1 کٹیگری دیکھی جاتی ہے L1 یدی کوئی کمپنی آتی ہے تو اسی سے نیگوشییشن کیا جاتا ہے پرائیس کا اور زیادہ سمبھاؤنا ہوتی ہے کہ اسی کمپنی کو کونٹریکٹ چلا جاتا ہے اس کیس میں بھی جب بھارت فاسٹ ٹیک پروسیجر کے تھو الگ الگ کاربائنز کو ایوالویٹ کر رہا تھا تو چار کمپنیوں کو انتیم دور میں سیلیٹ کیا گیا تھا مطلب یہ چار کمپنیوں میں سے جو بھی کم دھام دے گا اس کو کاربائنز کا کونٹریکٹ دے دیا جائے گا اس میں جو چار کمپنی تھی وہ کچھ اس پرکار کی تھی IWI اسرائیل کی تھی جو کی پنج لائٹ کے ساتھ بھارت میں اس کا نرمار کرنے والی تھی اس کے بعد کانپور بیسٹ ایمکی یو تھی جو کی تھلس آسٹریلیا کے ساتھ مل کے بھی بھاگ لی تھی اور یہی کمپنی کراکل UAE کے ساتھ بھی کلیبریشن کر کے اس کمپیٹیشن میں بھاگ لی ہے اس کے بعد ریلائنس آرمامنٹ تھا جو کی ایس اینٹی موٹیف جو کی ساؤت کپ کوریا کی کمپنی تھی اس کے ساتھ کلیبریشن کر کے اس کمپیٹیشن میں بھاگ لی تھی اور انہی کمپنیوں میں سے کراکل UAE جو کی کانپور بیسٹ کمپنی ایمکی یو کے ساتھ کلیبریشن کی ہوئی ہے اس کا سب سے لویسٹ بٹ ہے تین مہنے کے بعد یہ پوری سمحونا جتائی جا رہی ہے کہ اسی کمپنی کو کانٹریکٹ دے دیا جائے گا کیونکہ ایلون کی جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماتپون ہوتا ہے کسی بھی پرڈکٹ کو خریدنے میں جدی وہ سرکاری پرڈکٹ خریدا جا رہا ہے تو کچھ کاربائن کراکل کے UAE فیسلیٹی دوارہ ہی بنا کر بھیجی جائیں گی اور بہت سی ایسی کاربائنس ہوں گی جو کی کانپور بیسٹ کمپنی ایمکی یو میں بنیں گی تو یہ تھا کراکل سی اے آر ایٹ ون سکس کی پوری ڈیٹیل آشا کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا اور آپ اس کو ایک پڑا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھ کوئی سوال ہی سجاؤ تو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یدی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجی اور یدی آپ دیفنس اور سپیس نیوز پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہماری ویف سائٹ کپٹن انترکس ڈاٹ کوم پہ بھی لاغ ان کر سکتے سمشکار تینک یو چہند